اسلام علیکم دوستو خواتین و حضرات ویلکم ٹو اگین ہمارے ساتھ ملکم مطلب ویلکم ٹو اگین میرے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اپنے جو میں نے پیاز اگائے ہیں اس کا کھیت یا اس کی فصل ای ٹی سی وغیرہ وغیرہ جوڑے چلتے ہیں جیر یہ ہے عربی نسل کا کھجی تو یہ جب بڑا ہوئیں گا تو پھر اس کا کھجور کھائیں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ سارا پڑائی کھیت ہے کس چیز کا پیاز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کتنا پیاز مہنگا ہے تو اس مہنگائی کو مد نظر رکھ کے میں یہ ہوتا ہوں پیاز تو انشاءاللہ جب ان کو ہم نکالیں گے یا ان کو کیا کہ جب پک جائیں گے ان کی فصل ختم کریں گے یا کٹیں گے تو میں آپ کو ضرور یہ ویڈیو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور اب اس کو نزدیکی سے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا مہنہ آپ نے لازمی کھرنا ہے بابا چوٹے چوٹے سے ان کو ہم نے اگھایا تھا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے تو کیونکہ پندرہ دن ہو گئے میں پندرہ دن ہو گئے ہیں میں نے اس فصل کو دیکھا ہی نہیں دکھاتا ہوں آپ کو جی چلیے یہ پیاز ہے جی اندر دیکھتے ہیں یہ بند رہا ہے ابھی چک کریں اب اس کی شروعات ہے تو یہ اس کو ابھی کب تقریباً اس کو لگے گا ڈیڑھ مہینہ پھر یہ ایڈا موٹا ہو جائے گا ایڈا موٹا ایڈا موٹا تھی ویسی جی تو دوستو دیکھئے یہاں سے ہے شروع اور وہاں ہاں جی تو کیسی لگی میری آپ کو میری یہ فصل کیسی لگی آپ تو میں ادھر پڑی ہے زمین یہ یہ فارق پڑی ہے اور یہ بھی فارق پڑی در دوسری سبزیاں بھی اگانا چاہتا تھا لیکن نہیں اگا سکا انشاءاللہ اب کوشش کروں گا کہ جو اب موسم آئے گا اس میں سبزیاں اگائی جائیں تو ابھی جانا ہے ہمارا شہر ایم کوئنٹو ایم کوئنٹو مائی سیٹی اور کبھی میں دکھاؤں گا کہ میں کیسے جاتا ہوں اپنے شہر کہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں جانے میں اگر پیدل جائے جائے اگر موسم آئے گا پر جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ خجیاں بھی ہماری ہیں اپنی ہیں تو یہ ابھی ان کے بیج مطلب جسے سریکی میں کہتے ہیں بور 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 اپنے شہر اپنی خجی سمجھو اے زمین اپنی ہیں وہ سامنے کتا دیکھو یہ کتا بڑا نہیں ہے ایک اور بات میرے گاؤں میں یہ کتے بھوتا آپ نکسر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا آپ نکسر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ کبھی کتے بھونگ رہے کبھی کیا ہو رہے اور ایک اور چیز میں ٹھماتھا رگا نہ بھول گیا کیونکہ اس سال ٹھماتھر بہت زیادہ مہنگے ہوئے تھے تو دوستو میں ایسی ویڈیوز روز لاتا ہی رہتا ہوں کیونکہ کوئی اور ٹاپک تھا ہی نہیں اس لئے میں نے آج اس پر بیاس پر بنا دیا ہے کوئی انٹریسٹنگ سا ٹاپک کوئی آئے گا تو اس پر بھی ویڈیوز بنائیں گے یہ کوئے دیکھیں آپ نے کوئی بھولی اچھا میرے گاؤں میں کوئے چیڑیاں اور بہت سارے پرندے ہیں جو ہیں اور اچھے لگتے ہیں جب ان کے آواز ہم سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو فیلحال کے لیے دیجئے اپنے بھائی کو اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آفیز گوڈ بے ہاں ایک اور بعد رات کو سوتے وقت برش کرنا مد بولنا ٹھیک ہے اللہ آفیز